دوستو حالیہ سال 2020 میں بڑے بڑے جائیت علماء کرام داکٹر پروفائیسر حضرات اور مختلف قسم کے لوگوں کا دہرپانی سے کوچ کر گئے آج بھی ایک بہت بڑی شخصیت جس کا نام پروفائیسر نسار صدیقی ہے جو کہ آئی بی اے سکر کے وائس چانسلر تھے آج پھر کے دن صبح چھ بجے اس دنیا سے کوچ کر گئے ان کی تعلیم کی حوالے سے بہت بڑی خدمات تھی ان کی تعلیم سندھ کے حوالے سے اس نے جو دہی علاقے تھے سب سے بڑے احسانات چکے اور تقریباً ستر فیصد طلبہ آج بھی سکالرشپ جو ہے ان کی وجہ سے لے رہے ہیں اور اس نے دہی علاقوں میں تعلیم کی روشنی بھیلانے کا انتظام کیا اس نے اپنی پوری زندگی تعلیم کیلئے وقف کی تھی اور سندھ کے جو دہی علاقے تھے اور قسماندر علاقے تھے وہاں پہ آلہ اور نیاری تعلیم کی روشنی دینے کا ارادہ کیا تھا اور آخر امدہ کا اپنے اس ارادے پر قائم رہے پروفیسر نسار صدی کی آئی بی اے سکر کے وائز چانسلر تھے جو کہ انیس چورانو میں دو کمروں سے شروع ہو گئی تھی یعنی 1994 سے جب اس وقت یہ یونیورسٹی کا بنیاد رکھا جا رہا تھا اس وقت یہ دو کمروں سے ایک پبلک سکول کی صورت میں شروع ہو گئی تھی پیرا اس نے اس پہ کام کیا اور ایک آن ڈائریکٹر کے طور وہاں پہ جاب کرتے رہے اور وہاں 2004 میں ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے لگے 2017 میں جب یہ یونیورسٹی بن گئی تو یونیورسٹی بن جانے کے بعد یہ سب سے پہلے اس کے وائز چانسلر بن گئی اس کے ساتھ ساتھ اس نے ملک بر میں کمیونٹی سکولوں اور کمیونٹی کالیج کا بھی ایک جال پلا رکھا تھا اور اس نے ملک بر میں کمیونٹی سکولوں اور کمیونٹی کالیج کا بھی ایک جال پلا رکھا تھا اور 20 سے زائد کالیجز اور 40 سے زائد سکول جو ہے اب بھی کمیونٹی سکول جو ہے کام کر رہے ہیں ملک بر میں ان کا ایک جال پیلا ہوا ہے تیرہ سے زائد کالیجز اور چالی سے زائد سکول آئی بی اے سکر انیورسٹی کے زیر سائے کام کر رہے ہیں اور یہ اس کا بہت بڑا اخصان ہے پروفیسر نصار صدیقی پروفیسر نصار صدیقی کو منیجمنٹ یعنی انتظامی امور ایڈمنیسٹریشن اور جو اکیڈیمک سسٹم تھا ان پر مکمل دسترست حاصل تھا وہ ملک بر میں تھا اور بین الاقوامی سطح پر ان کو بہت اچھا ان پر مکمل اوبور حاصل تھا اور اپنی قابلیت کے بلبوتے پر اس نے اس یونیورسٹی کو ملک بر میں یعنی سندھ سمیت ملک بر کے طلبہ و طلبات کے لیے ایک بہترین ادارہ کرا دیا اور یہ میرٹ کی بلبوتے پر کمپیٹیشن اور ایک بہترین ادارہ کہلاتا تھا اور اس کے علاوہ سندھ بر سمیت ملک بر سے اس کے لیے طلبات و طلبات یعنی بہت کسیت ادارہ میں داخلہ لینے کے لیے آتے تھے اور اپنی میرٹ اور مصابقت کمپیٹیشن کی بلبوتے پر یہ یونیورسٹی جو ہے بڑے بڑے سندھ بر سمیت ملک بر کے طلبہ و طلبات کو اپنی طرف راہب اور کنچ لیتا تھا ایک کمزور طبقے سے پرورش پانے والی یعنی ایک کمزور معاشرے سے پرورش پانے والی ایک شخصاں جس نے اپنی محنت کے بلبوتے پر اور اپنی محنت کے بلبوتے پر اور ایک اختہ عظم اور ایک ویژن اور ایک ویژن کی بہت کو سامنے رکھتی ہوئی کیا کیا ایک بہت بڑا ادارہ بنایا جو کہ تعلیم حاصل کرنے کا ایک مستقل اور بہترین ادارہ کہلائیا ساتھ میں اس نے کمیونٹی سکول اور کالیجوں کا جو قیام شروع کیا اس نے ایک تعلیم کی روشنی یعنی تعلیم کی نئی روخ طلبہ و طلبات میں پینک ایکنامکس میں ماسٹر کرنے کے بعد یعنی جو معاش معیشت تھی اس میں ماسٹر کرنے کے بعد جو اس نے سیند یونیورسٹی جام شوروں سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد اس نے وہاں پہ ایک کالیج میں ٹیچنگ شروع کی اور دس سال تک میٹس، انگلیش اور ایکنامکس ان کو پڑھاتے رہے پھر اس نے ماسٹر کی ڈگری کے بعد دوبارہ ایجوکیشن میں وہاں اسی یونیورسٹی سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور گولڈ میڈلیسٹ یعنی گولڈ میڈلیسٹ ان کو ملا گولڈ میڈلیسٹ قرار پائے اس کے بعد 1987 میں وہ امیریکہ چلے گئے جہاں اس نے ایم بی اے کیا ایم بی اے کرنے کے بعد وہ وطن واپس آئے اور سندھ میں اس نے کام شروع کیا سیوک سرویس امتحان دینے کے بعد ڈیپٹی کمیشنر کمیشنر برائی ڈیویزن اور ہڈو ہوم سیکرٹری بن گئے 1987 میں یو ایس چلے گئے جہاں اس نے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی ایم بی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ وطن واپس آگئے اور پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کیا اور ایک آن ایم بی اے پڑھاتے رہے ہیں یعنی آئی بی اے یونیورسٹی کراچی جو ہے وہاں پہ وہ کیا کر رہے تھے ایم بی اے کی کلاسز لے رہے ہیں اور آئی بی اے یونیورسٹی کراچی میں ٹیچنگ شروع کی اس یونیورسٹی میں اس نے ایکنامیکس فینانس ریسرچ میتھاڈالوجی وہ ٹیچنگ یعنی وہ پڑھانا شروع کیا حکومت نے ان کو بہترین خدمات کی بدولت ان کو ستارہی انتیاسی بھی نوازا تھا بہتر میں سرصدیقی کی سندھ میں وہی حیثیت تھی جو کہ خیبر پختنخواہ میں باچھا خان کی تھی جس طرح باچھا خان نے دیہاتوں میں تعلیم کی روشنی پلانی کی مکمل کوشش کی تھی بیلکل اسی طرح سندھ میں بھی دیہاتی علاقے جو تعلیم سے محروم تھے جہاں تعلیم کی روشنی نہیں پہنچ رہی تھی تو اس نے کوشش کی اور ان علاقوں میں تعلیم کی روح پینکنی کی کوشش کی اور آخر عمر تک اپنی پوری زندگی جو ہے وہ تعلیم کیلئے وقف کر رہی تھی اور مکمل تعلیم کیلئے جو ہے اپنی پوری زندگی اس نے وقف کر رہی تھی اور اس کے علاوہ سندھ بر میں اس نے جو یونیورسٹی بنائی آئی بی یہ سکر یونیورسٹی جو ہے وہ ایک تعلیم اور ایک میاری تعلیم کی ایک علامت بن گئی ہے ملک بر میں ان کا شمارج ہے اس یونیورسٹی کا ایک ممتاز یونیورسٹی بھی کیا جاتا ہے اور ایک میرٹ پر مبنی انیورسٹی ہے تو آج وہ اس دنیا سے چلے گئے اور زہزاروں مداہوں اور شاگردوں کو عشق بار چھوڑ کر آج وہ جو ہے سپردخات ہو گئے پروفیسر نصار صدی کی جو ہے تعلیم کیلئے ان کی بہت زیادہ قابل قدر خدمات تھی اس نے بہت زیادہ یعنی سکر انیورسٹی کی بنیاد آئی بی سکر انیورسٹی جو ہے اس کی بنیاد اس نے رکھی تھی اس کو تعلیم کے حوالے سے آج بقائدہ بہت خرج تحسین پیش کیا گیا اور جو مستر پیسر طلبہ و طلبات جو ہے وہ آج بھی سکالرشپ لے رہے ہیں اور ان کے علاوہ اس نے بہت آسان طریقے سے مطلب تعلیم کی روشنی پیلانی کی کوشش کی تھی